اسلام علیکم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا جی تو آج کی ویڈیو میں ہم کیا چیز ڈونڈ رہے ہیں جی ہم نے آج کرنا ہے کیا کام ہم نے آج بھی سکیپ ٹریسنگ کرنی ہے لیکن کرنی ہے لیل سی کی آئی انسی کی جو کمپنیز ہیں کمپنیز ان کا ہم نے کام کرنا ہے ان کا سکیپ ٹریسنگ کرنی ہے ان کا فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے جی اب یہاں آج ہے یہ ہمارے پاس ہم نے پہلے ڈیٹا پروک کیا ہوا ہم نے ان کا ٹیکس نکالا ہے ہم نے ان کا پروپرٹی ایڈرس نکالا تھا ٹھیک ہے یہ ہے جی ٹیپ انویسٹمنٹ ایل ایل سی ٹھیک ہے جی اس کا ہم نے کاپی کر لیا اس کے لیے ہمیں بزنس ریکارڈ جو نا وہاں سرچ کرنی پڑتی ہے مرے پاس یہ لنک ہے ٹھیک ہے بزنس ریکارڈز کا ایس ویس ڈوٹ اوکی ڈوٹ جیو بی گورمنٹ کا اکلامہ سیکٹری اور سٹیٹ کا جو ہے یہ یہاں بزنس ریکارڈز جو نا بزنس انٹائٹیز سرچ آل ٹھیک ہے یہاں ہم نے ایل ایل سی کا نام دینا ہے جو بھی ایل ایل سی ہم سرچ کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں ہمیں کیا چیز ملے گی یہاں ہمیں ایل ایل سی کا جو ریجسٹر ایجنڈ ہے نا اس سٹیٹ میں ہمیں اس بندے کا نام ملے گا اس کا ایڈرس ملے گا ٹھیک ہے جی یہ دیکھئے یہاں کافی ساری آگئے ہیں اس میں کیا جی یہ ہے ٹیپ انویسٹمنٹ ایل ایل سی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چیز ہمارے یہ نام کو میچ کر رہی ہے اس کے علاوہ اس طرح کی نیم کی کوئی اور نہیں ہے ملتا ہی ہوتا ہے نیم ہے دوسری چیز ہم نے اس میں کیا دیکھنی ہے ریجسٹر ایجنٹ یہ دیکھئے یہاں نیم دیا ہوئے بندے کا جیمز ٹیپ ٹھیک ہے ایڈمنٹ ہو کے میں یہ رہتا ہے ٹھیک ہے جی ہم نے اس کو یہاں سے فائلنگ نمبر سے جیسے ہم ادھر سے اکاؤنٹ نمبر سے سرچ کرتے تھے جو سیمپل ریکارڈ سے ڈیٹا پل کرتے تھے اس کا ڈیٹا یہاں ہم پل کر رہے ہیں سمجھیں ڈیٹا پل کرنا ہے یہ کھل گیا جی اوپر اس کا نام آگیا لسی کا نیچہ آجائی ہے یہ اس کا دیا ہوا ہے ایڈریس یہ اس کا پورا نیم دیا ہوئے جیمز کلیولین ٹیپ ٹھیک ہے یہ اس کا ایڈریس ہے سوٹ ون زیرو تھری تک اس کو ہم کریں گے کاپی سیم وہی طریقے کار یہاں جہاں ہم سرچ کرتے تھے پیپلز کا ایڈریس پہ آئیں گے ایڈریس میں ہم اس کا جناب یہ ہم نے سٹریٹ ایڈریس تھا وہ دے دیا سٹریٹ ایڈریس یہ فار میٹنگ ہمیشہ آپ نے یاد رکھنی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ پہلے ہوگا سٹریٹ ایڈریس اس کے بعد سٹریٹ اور زیپ اس وہاں نہیں چاہتا ہم نے یہ کاپی کیا یہاں دو تین اس کے سپیسز ہیں ہم نے یہ ختم کیے صرف ایک سپیس یہاں رکھا ہے یہ ختم کیا ایک سپیس یہاں رکھا ہے ایڈمنڈ سٹریٹ ہے آگے اس کے زیپ کوڈ ہے یہاں ہم نے یہ سٹریٹ ایڈریس دیا جو ہمیں وہاں سے اس کا ملا ہے اس کو ہم سرچ کریں گے جی اچھا ایڈل سی میں جب آپ یہاں بندے کا ڈیٹا وہاں پل کرتے ہیں بزنس ریکارڈز میں اور اس کا ایڈریس وغیرہ دیکھیں یہاں سرچ کرتے ہیں یہاں آپ کو کافی محنت کرنے پڑ جاتے ہیں یہاں سامنے کبھی ہوتا ہے فرنٹ پہ بھی آ جائے گا کبھی ہوتا ہے کہ دو چار پانچ پیجز کے بعد آئے گا ٹھیک ہے یہاں یہ آپشن دیا ہوتا ہے یہاں آ جاتا ہوتا ہے وان ٹو ٹری فور جیسے پیجز جیسے ہوتے ہیں مختلف جو ہم ویب سائٹس پہ اچھا جی ہمارا یہ ہم دیکھ لیتے ہیں نام کیا ہے جیمز کلیولین ٹیپ ہم نے اب یہ یہاں دیکھنا ہے یہ ٹیپ تو کوئی ہے لیکن یہ جیمز نہیں ہے یہ جورڈن ایم کلارک ہے یہ کوئی اور ہے یہ بیری ٹیپ ہے یہ ریگن ایس کلیپ ہے یہ مارگرٹ ای ٹوڑی سپورٹی ہے ٹھم سی اچھا یہ آ گیا مسٹر جیمز کلیولین ٹیپ سیم وہی نیم آ گیا جو یہاں پہ دیا ہوا ہے ٹھیک ہے جی اس کو ہم اوپن گئے یہاں نیچے بزنسز میں اس کے ایل ایل سیز بھی دی ہوئی ہیں آئین سی بھی دی ہوئے بھی یہ ان سے ریلیٹڈ ہے وہ بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا یہاں آ رہا ہو اچھا اس کا یہ ایڈرس میچ کرنا ہے ٹو زیرو نائن فرنچ پارک پلیس ٹو زیرو نائن یہ یہ تو کرنٹ ایڈرس آ رہا ہے نیچے رہیں گے پریویس ایڈرسز میں ہم سرچ کریں گے یہ دیکھیں جی سامنے آ گیا ٹو زیرو نائن فرنچ پارک پل ٹھیک ہے سوٹ 103 وہی آ گیا ایڈرس ہوئی ہے اگر یہاں فرنٹ پہ نہیں بھی آ رہی ہے آپ شو مور کریں گے اس کو نیچے سے دیکھتے جائیں گے یہاں کہیں بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہاں پریویس ایڈرسز میں اگر کسی بندے کا وہ ایڈرس نہیں مل رہا جسے آپ سرچ کر رہے ہیں آپ اس بندے کو سکپ کر دیں گے پھر پیچھے جا کے لسٹ میں چیک کریں گے کوئی اس نیم کا نلتا جلتا کوئی اور ہے اس کو سرچ کریں گے کوشش یہی کرنی ہے اس نیم ہو اس کا ایڈرس یہاں کرنٹ وہی ہو یا دوسرا ہو اب یہاں وہی کام کرنا جو ہم نے پہلے کیا تھا اس کو کاپی کرنا ہے نمبرز کو ٹھیک ہے جی یہ لائن تھی اس کو یاد اگنا نائنٹین والی رو ہے یہ ہم نے وائرلیس والے میں دے دیا اگ اگے اس کا سارے لینڈ لائنز ہیں تو وائرلیس والے میں نہیں دیں گے لینڈ لائن کو یہاں آپ دیکھ رہے نا ایک وائرلیس تھا ہم نے دو کالم بنایا ہوئے تھے وائرلیس کے وائرلیس میں لینڈ لائن نہیں دیں گے لیکن اگر آپ کے پاس وائرلیس زیادہ ہیں تو آپ لینڈ ڈائن والے میں اس کو ڈیٹے کو پٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ یہ اگے ایک آ گیا یہ دوسرا آ گیا اسی طرح سے سوان جتنے آپ کے پاس یہاں ہیں یا جتنے آپ نے ٹیپز بنائے ہیں یا آپ سارا پل کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کے مرضی کی بات ہے دین جی میں نے پھوڑا ساپ کو کر کے دکھا دیا نیکسٹ آپ آگے باقی خود کر لیں گے یہ اس کا نیچے ایمیل ایڈریس جو ہمیں مسک چاہیے ہوتا ہے ایمیل ایڈریس تو لازمی وہ بھی ہے ایمیل ایڈریس سے اس سے ربطہ بھی کیا جا سکتا ہے ایمیل ایڈریس سے ایمیل کمپین چلانی ہوتی ہے مختلف کام ہوتے ہیں وہ سارے کرنے ہوتے ہیں یہ دو ایمیل ایڈریس ہیں ہم نے یہ دونوں پیسٹ کر دیا ایک بات کا ہمیشہ خیال رکھنا ہے جب بھی کوئی چیز ایکسل شیٹ میں آپ پیسٹ کر رہے ہیں تو آپ نے سیل میں ڈبل کلک لازمی کرنا ہے ایک کلک کر کے نہیں کرنا فار میٹنگ ٹھیک نہیں رہتی آپ کو میں نے پیشلی ویڈیوز میں بتایا اس میں بھی بتا رہا ہوں جب بھی یہ دیکھیں ڈبل کلک کر کے ہی آپ کریں گے یہاں اکثر کیونکہ فار میٹنگ خراب ہو جاتی ہے پھر دوبارہ ساری سیٹنگ کرنے پڑتی ہے فار میٹنگ ٹھیک رکھنے کے لیے آپ کو ڈبل کلک کرنا ہے جو بھی چیز آپ یہاں ایڈریس پیسٹ کر رہے ہیں آپ یہ ٹیکس پیسٹ کر رہے ہیں آپ نمبر پیسٹ کر رہے ہیں ایمیل پیسٹ کر رہے ہیں سیل میں ہمیشہ آپ ڈبل کلک کریں گے ڈبل کلک کرنے کے بعد آپ جو ہے اس میں کنٹرول وی کا بٹن دبائیں گے تاکہ وہ چیز اس میں پیسٹ ہو جائے ٹھیک ہے جی یہ انشاءاللہ کلیر ہوگی ہوگی جہاں تک میرا خیال ہے کوئی چیز نہیں کلیر ہوئی آپ مجھ سے پوچھیں مجھ سے رابطہ کریں ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو انشاءاللہ اس کے بارے اچھی طرح گائیڈ کر دوں گا لیکن امید ہے جتنا میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو یہ دوبارہ آپ نے جب LLC سرچ کر رہے ہیں اس کو نیو سرچ کریں گے ایک ہمارا جو ہے سٹیپ وہ رہ گیا ہے سٹیپ کیا رہ گیا ہے اس کو بیٹ کریں ہمارا یہ جو نیم ہے سوری اس نیم کو مست کیونکہ وہاں LLC دی ہوئی ہے اس کے ایجنٹ کا نیم نہیں ہے اس نیم کا ہم نے بندہ سرچ کیا ہے اس کا نمبر لے لیا ہے اس کا ایمیل ایڈرس ہم نے سرچ کر لیا ہے یہ نیم آپ یہاں سے کاپی کریں گے شیٹ میں آئیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے یہاں اس کے سٹارٹنگ میں اس کو پیسٹ کر دینا ایک کاما دے کر پھر اس پیسٹ دے دینا ہے کیوں؟ تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اس LLC کا یہ فلان بندہ جس کا ہم نے نمبر بھی نکالا ہے جس کا ایمیل بھی نکالا ہے ہم نے اس سے رابطہ کرنا ہے کیونکہ direct LLC سے بزنس کوئی بھی ہم اس سے رابطہ کیسے کریں گے اس کا مین پہ کوئی ایجنٹ ہوگا اس کا سی ای ہوگا کوئی چیز ہوگی کسی بھی بزنس کا تو اس کے لئے مست ہے آپ نے جس بندے کا جو وہاں ان کا کرتا درتا کہہ لیں اس ایریے میں ہے اس کا نام وہ تو ہمیں چاہیے کیونکہ اس سے رابطہ کرنا ہے اس بزنس کے ریلیٹر جو بندہ ہے تو یہ نیم آپ نے لازمی جو وہاں سے کاپی کر کے یہاں پیسٹ کرنا ہے LLC کے پیچھے یہ نہیں کرنا بھی LLC کو آپ نیم ختم کر دیں گے اور صرف اس بندے کا نام ڈالیں گے ایسے نہیں کرنا بندے کا نام آگے کومہ سپیس آگے وہی جو LLC ہے INC ہے یا کوئی بھی بزنس ہے تو کوئی بھی بزنس ہوگا وہ آپ نے اسی حل میں رہنے دینا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک چیز یہ لازمی کرنی ہے آپ نے نمبر نکالنے کا سکپ ٹریسنگ تو وہی جو میں پیچھلی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں سکپ ٹریسنگ کیسے کرنی ہے لیکن LLC کے لیے یہ ایک علیدہ چیز ہے جو اس کا LLC کا آگے بندہ ڈھونڈنا ہے اس کا ڈیٹا پل کرنا ہے اس کے لیے بزنس ریکارڈز ہمیں ڈھونڈنے پڑتے ہیں دوسرے کام کے لیے ہمیں بندہ ڈھونڈنے کے لیے اس کا ہمیں کرنا پڑتا ہے پبلک ریکارڈز ٹھیک ہے جی پبلک ریکارڈز اور بزنس ریکارڈز تھوڑا سا چینجنگ ہے لیکن تقریباً سیم طریقے کار ہے یہاں ہم نے دیکھ لیا ہے سکپ ٹریسنگ کرنے کے لیے ہمیں کیا چاہیے ہوتا ہے ہمیں مین چیز اس کا ایڈریس چاہیے ہوتی ہے ایڈریس میں کیسے ایڈریس کی فارمیٹنگ کیا ہے ایڈریس کی فارمیٹنگ ہے پہلے سٹیٹ ایڈریس اس کے بعد سٹی سٹیٹ زیب ہر جگہ یو ایسے میں یہی فارمیٹنگ ہے اسی فارمیٹنگ کو آپ نے فالو کرنا ہے اس کے علاوہ کسی فارمیٹنگ پہ نہیں جانا ہے ٹھیک ہے اور سٹی سٹیٹ ایڈریس ان سب چیزوں میں جو آپ نے ایک ایک سپیس دینی ہے سپیسز زیادہ نہ اس میں کاما نہ اس میں ڈاٹ نہ ہو صرف سپیس ہو جب بھی آپ نے سکپ ٹریسنگ کرنے کے لیے اس کو سرچ کرنے کے لیے کسی بھی ویب سائٹ میں جانا ہے یہ میں یہ یوز کر رہا ہوں فارس پیپل سرچ مختلف ویب سائٹس ہیں لیکن یہ ذرا اچھا جو ہے ریکارڈز دے رہی ہے اس کے تقریباً کچھ ایتھنٹک ہی ہمیں ریکارڈز ملتے ہیں اور ویسے تو اور بھی ہیں جو تقریباً ایک ڈالر یا آدھر ڈالر ایک ریکارڈ کا لیتے ہیں اگر ہمیں مثال کریں 1000 ریکارڈز چاہیے تو ہمیں اس کے لیے بہت زیادہ پی کرنا پڑ جائے گا اس لیے ہم اس طرف نہیں جائیں گے ہم وہ رستہ نہیں اختیار کریں گے ہم فری والے یوز کر رہے ہیں ہم فری والے پہ آ رہے ہیں تھوڑی سی اس میں مینس زیادہ ہے تھوڑی سا ریسرچ کا بھی زیادہ کرنا پڑ جاتا ہے بندہ ایڈرس سے نہیں مل رہا ہم اس کو نیم سے سرچ کرنا پڑتا ہے نیم کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے اس کا ایڈرس چیک کرنا پڑتے ہیں سیم نیم کے کئی بندے ہیں اب ایک بندہ تو نہیں ہوتا نیرے بندے ہوتے ہیں اس میں ہم نے اس کو ایڈرس سرچ کرنا ہوتا ہے اس کا کرنٹ ایڈرس ہو یا پھر اس کے پریویس ایڈرس میں جب وہ آ رہا ہوتا ہے ایڈرس تو ہم اس بندے کو پھر وہاں اس کا جو ڈیٹا ہے نمبرز ہیں اس کا ای میل ہے وہ چیزیں ہم ڈیٹا پل کر کے اپنے ایکسل شیٹ میں ایڈر ڈیٹا جو ہے وہ مینج کر لیتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی امید ہے انشاءاللہ سمجھ آگی ہوگی نہیں آئی تو آپ مجھ سے رابطہ کریں مجھ سے پوچھیں اس کے بارے سوال کوئی چیز کی جس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی ہے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو کچھ اور سکھ رہیں گے اللہ حافظ